اور ایک دوسری چیز بتاتا ہوں یہ برد جب آپ شروع کرو گے نا تو ہو سکتا ہے تھوڑے گندے سپنے آئیں تھوڑے جراؤنے سپنے آئیں شروعات میں دو چار دن پانچ دن دس دنوں کے اندر ایسا آ سکتا ہے گھبرانہ مات ماں بھگوتی صفائی کرتی ہے یہ نہیں ماں میرے لوگوں کا کلیان کری شترووں کا ناش کری ایسا نہیں کرنا ہی کھچڑی پک جائے گی ایسا نہیں کی اپنے بیٹے کے لیے خوب ہاں ماں میرے بیٹے کا کلیان کرو اور شترو کا اس کا بھی کلیان کر دو ماں نہیں بھی کرو گے تو چلے گا کوئی بات لوگوں کے انیک لوگوں کے جیون پر آپ بھی کریں گے تو آپ اس چالیس دنوں میں آپ کو یہ پریورتن دکھائی دے گا اور آپ کے چالیس دنوں میں انیک چمتکار ہوں گے اور انت میں اس پوجہ کے انت میں جو سب سے بڑی چیز کرنی ہے وہ ہے کہ پانچ سے دس منٹ سب کے لیے پرارتھنا کریں سب کے لیے ماں لیجے منتر جاپ کر لیے آنکھیں بند ہیں دھیان میں آپ بیٹھ گئے آنکھوں کو بند کر لیے دھیان کر رہے ہیں ماں بھگوٹی کو دھنے بات کر رہے ہیں آپ کی میری آج کی پوجہ میری سپل ہو گئی آپ کی بڑی کرپہ ہے اس سمی nah ماں سب کا کلیان کرو بار بار بولیں گے ماں سب کا کلیان کرو جب آپ آنکھ بند کر کے سب کا کلیان کرو بولوگے نا تو پتہ ہے اس میں آپ کے بیٹے دکھائی دیں گے من میں ان کی چھوی بیٹا آپ کے پڑوسی دکھائی دیں گے آپ کے مطر دکھائی دیں گے جو دکھائی دیں اسی کے لئے کلیان کرو بولنا ہے اب یہ جب دیکھتے دیکھتے نہ آپ کو شطرو بھی دکھائی دیں گے آپ کے وہ لوگ بھی جو آپ کی شکایت کرتے ہیں جو لوگ آپ کو ختم کر دینا چاہتے ہیں آپ کو برباد کر دینا چاہتے ہیں آپ وہ بھی دیکھو گے تو جیسے ان کی چھوی آئی تو اندر سے کروڑ تو آئے گا لیکن آپ کو کہنا ماں ان کا کلیان کر بہت مطلب ایک دیشاں میں چلنا ہے یہ نہیں ماں میرے لوگوں کا کلیان کریے ایسا نہیں کرنا ایک کچڑی پک جائے گا دو چیز ایک ساتھ نہیں ہوتی ایک میان میں دو تلوار نہیں رہا دودھ اور نمک ایک ساتھ نہیں رہا سکتا دودھ اور نیمبو ایک ساتھ نہیں رہا سکتا یہ کام نہیں کرنا ہے آپ کو کلیان کے بارے میں سوچنا ہے سر کا کلیان ہو شطروں کا بھی کلیان ہو مطروں کا بھی کلیان ہو میرا بھی کلیان ہو پرائیوں کا بھی کلیان ہو بس یہی سوچنا ہے اتنا اور دل کی گہرائی سے ایسا نہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے خوب ہاں ماما میرے بیٹے کا کلیان کرو اور شطروں کا اس کا بھی کلیان کرو نہیں بھی کروگی تو چلے گا ایسا نہیں دل کی گہرائی سے آپ کو پرارتنا کرنی ہے چالیس دن کریے لگتار نو دس دنوں سے تو ایسے ہی آپ ساتھ میک جیون جی رہے ہیں لگتار کر لیجئے تیس دن اور اور چالیس دن چھوڑ لیجئے آپ دیکھئے گا آپ کے جیون میں پریورتن آئے گا اور ایک دوسری چیز بتاتا ہوں یہ برد جب آپ شروع کرو گے نا تو ہو سکتا ہے تھوڑے گندے سپنے آئیں تھوڑے دراؤنے سپنے آئیں شروعات میں دو چار دن پانچ دن دس دنوں کے اندر ایسا آ سکتا ہے گھبرانہ مات ماں بھگوتی سفائی کرتی ہے جیسے ہی آپ سدھتا کی طرف بڑھو گے سفائی آندولن شروع ہو جائے گا گھبرانہ مات جیسے ایک گندہ کمرہ ہے گندہ کمرہ گندے کمرے میں جھاڑو لگاؤ گے سفائی کرو گے تو کیا ہوگا ساری دھول جو نیچے جمی ہے نا وہ سیدھے آپ کے آنکھ میں ناکھ میں موہ میں جانے لگے گی آپ کو گھوٹن ہونا شروع ہو جائے گا آپ یا تو موہ پہ پٹا باندھ لو ماسک لگا لو اور جھاڑو مار کے پوری سفائی کر دو کمرے کی سفائی ہو جائے گی لیکن جیسے ہی جھاڑو لگاؤ گے ویسے ہی دھول اڑے گی اور دھول اڑے گی تو آپ کو گھوٹن ہوگی تو آپ کو گیا ارے پہلے سفائی نہیں کیا تو کوئی گھوٹن نہیں آپ کو سفائی کر رہے ہیں تو اور برا ہو رہا ہے اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اچھا کرتے ہیں تو برا ہونا شروع ہو جاتا ہے نہیں سفائی آندولن ہے وہ سفائی کی شروعات ہے جیسے ہی اچھا کرنے لگو گے ویسے ہی وہ اندر کا شیطان جھگے گا اور ترن سے وہ ڈیسٹرپ کرے گا پریشان کرے گا تو ان نیموں کے انسار سے آپ کریے گھبرائیے گمت شروع کے دس دنوں میں تکلیف ہو سکتی ہے میری بہن بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے کیا ہے اور اپنے جیون کے پریورتن کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ بھی کروگے تو جرور کروگے آگے بھی ہم لوگ ملتے رہیں گے آگے ماں بھگوٹی کی کرپا ہوئی تو پھر ملیں گے لیکن اچھے سے ملیں گے ماں بھگوٹی کی کتھا سنائیں گے آپ سب سے ملیں گے ویسے نہیں ملیں گے بھائیہ سے ایک بار کی بات ہے کہ وہ صبح دودھ لے کر جا رہے تھے اپنے سائیکل پہ صبح 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 چار بجے پانچ بجے نکل جاتے ہیں شہر میں اپنا بڑا بڑا گیلن لے کر دودھ بھر بھر کے لے کر جاتے ہیں اور دور جاتے ہیں تب تک کیا ہوا ایک دن کی بات ہے ایک ٹرک والا آیا پیچھے سے ایک ٹرک والا آیا اور اندھیرے میں اس کو بھی دکھائی نہیں دیا ٹرک مارتے ہوئے نکل گیا اب دودھ والے بھائیہ بیچھارے سائیکل وائکل ٹوٹ گئی دودھ گر گیا ڈبا کھول گیا سارا دودھ بہ گیا اب سب دودھ بہ گیا سائیکل ٹوٹ گئی وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے وہ جور جور سے رو رہتے چھاتی پیٹ پیٹ کر رو رہتے گاؤں کے لوگ صبح میں جو ٹہل نے نکلے تھے اور جو جا رہے تھے ہریالی کے طرف لوٹا لے کر وہ دیکھتے ہیں روتے ہوئے کہتے ہیں ارے بھائی کہا ہو گیا کہا ہے تم رو رہے ہو کیوں رو رہے ہو تو دیکھو نا مار دیا سائیکل توڑ دیا اور سارا دودھ کی را دیا بھاگ گیا کون مارا تم کو تو ٹرک والا مارا ہے ٹرک والا چلا گیا ہے تو بھائیہ سے کہتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں شانت ہو جاؤ ہم لوگ تم کو چندہ وندہ جمع کر آکے تم کو تمہاری سائیکل ٹھیک کر دیں گے ٹھیک ہے دودھ کی بات ہے دودھ برباد ہو گیا کل سے پھر سے آنا بیچنا دودھ کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے درگھٹنا اکھڑ جاتی ہے پھر بھی رونا سانتی نہیں ہو رہا پھر بھی چھاتی بیٹھ بیٹھ کر رو رہا ہے چھاتی بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں چھپ ہو جاؤ بچوں کی طرح رو رہے ہو بڑے ہو گئے ہو اب تو شانت ہو جاؤ ہم لوگ تو تمہاری سائیکل بنوانے کے لیے تیار ہے چھنٹا مت کرو شانت ہو جاؤ نہیں نہیں پھر بھی روے جارا روے جارا روے جارا تو لوگ بولے اب کیوں رو رہے ہو بھائی تو کہتا ہے بھائیہ رو رہا ہوں اس لیے کیونکہ ابھی تو مار کے گیا ہے وہ سائیکلی توڑا ہے ڈبا توڑا ہے ڈودھ گرائیا ہے اگلی بار آئے گا اگلی بار آئے گا تو پتہ نہیں کیا کرے گا وہ کہیں جان ہی نہ لے لے امراج کے پاس نہ پہنچا دے تو گاؤں کے لوگوں نے کہا کیوں آئے گا دوبارہ ایکسیڈنٹ کرنے کیوں آئے گا اور تمہیں ایکسیڈنٹ کیوں کرے گا تو کہتے ہیں ارے آئے گا آئے گا کیونکہ اس کے ٹرک کے پیچھے لکھا تا پھر ملیں گے ٹرک کے پیچھے لکھا تا پھر ملیں گے اس بار ملا ہے تو سائیکل توڑا ہے دودھ گرائیا ہے ہڈی بچ گئی ہے میری اگلی بار کہیں ملے گا تو اوپر کی نہ پہنچا دے تو ویسے میں نہیں ملوں گا پھر ملوں گا لیکن ماں بھگوٹی کی قطع سنانے کے لئے یہ دیکھیں اس بچے نے بنایا ہے یہ پینٹنگ ماں بھگوٹی کی کیا نام ہے بیٹا نشوک نشوک کمار کونسے کلاس میں ہے نائنٹھ کلاس کا یہ بچہ دیکھو ماں بھگوٹی کی کتنی اچھی پینٹنگ دیکھو اپنے ہاتھ سے بنائے ہو بہت بڑی اجوردار کالی ہے اس بچے کے لئے بہت سندر بہت سندر بیٹا بہت اچھا ایسے کلاکاری کرتے رہو اچھے کلاکار بنو گے جاؤ روکنا مت کرتے رہو لاتو پریم سے بولیے ماں شکسی ماں بھوانی کی ماں جگدمبہ ماں پرمبہ کی ماں آدھے بھگوٹی کی جائے